موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ اپنی صحت اور زندگی کے بہترین فیز میں ہوں گے یہ بائیوگرافی ہالی ووڈ کے فائٹنگ ایکشن ہیرو سکارٹ ایڈکنز کے بارے میں ہے جن کی پہچان مارشل آرٹس اور مشہور فائٹر یوری بویکا ہے سکارٹ ایڈکنز مارشل آرٹس کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے ان کا مکمل نام سکارٹ ایڈویڈ ایڈکنز ہے سکارٹ سترہ جون انیس سو چھہتر کو پیدا ہوئے ان کا قد پانچ فٹ اور دس انچ ہے موجودہ وقت دوہزار انیس میں ان کی عمر بیالیس سال ہے سکارٹ مارشل آرٹ پلئر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب ہالی ووڈ ایکٹر بھی ہے ان کو دنیا میں نمائیہ پہچان ان کے غیر معمولی فائٹ سٹائل کی وجہ سے ملی دنیا کے سامنے مارشل آرٹ موویز میں ایک نئی جیدت لے کر آئے جس میں ان کی ڈبل سرکل بیک فلائنگ کیک ہے مارشل آرٹ ایڈکنز کی پیدایت سٹین کوڑ فیلڈ جو کہ انگلینڈ کے علاقے برہمنگم کا ایک ٹاؤن ہے میں ایک نسلی قصائی خاندان میں جان ایڈکنز سے گھر میں ہوئی اور ان کی والدہ کا نام جینٹ ایڈکنز ہے اور ایک بھائی ہے جس کا نام کریگ ایڈکنز ہے ان کی بیوی لیزا ایڈکنز ہے جن سے ان کی بیٹی کارمل ایڈکنز ہے ان کا تعلق ہسپانوی نسل سے ہے جنہیں سپینش بھی کہا جاتا ہے سکوٹ ایڈکنز کا کراٹی سیکھنے کا رجحان اس وقت سے پروہان چڑھا جب وہ محض دس سال کے تھے اور جب اپنے بڑے بھائی اور والد کے ساتھ ایک قریبی جوڈو کلب میں اتفاہ کرن گئے ان کی زندگی میں کراٹی سیکھنے کا انقلاب بھی بلکل عظیم باکسر محمد علی اور کراٹی کے مشہور پلئیر بروسلی کی طرح ہوا جن کے ساتھ کم عمری میں ہی لڑائی اور لوٹ مار کے حادثے ہو چکے تھے اور پھر انہوں نے بدلہ لینے اور خود کو مضبوط کرنے کی خاطر مارشل آرٹس کو اپنا ہتھیار بنایا تھا اور بعد میں دنیا عظیم کی زبردست شخصیات بن کر اُبھرے تھے اسی طرح سکارٹ کے شوق کی انتہا اس وقت اپنے آخری مراحل میں داخل ہوئی جب سکارٹ محض تیرہ سال کے تھے جب ان کی کچھ گنوں سے مٹھ بھیڑ ہو گئے جنہوں نے انہیں پیٹا اور ان سے پیسے بھی چھینے اور چیزیں بھی اتھیار دی سکارٹ ایٹکنز نے اسی سال اپنے گھر کے پاس ایک قریبی کراٹے کلب میں تائکینڈو کراٹے کی پریکٹس شروع کر دی اور انیس سال کی عمر میں ہی چھ سال بعد تائکینڈو میں بلیک ویلٹ حاصل کر دی جب سکارٹ ایٹکنز سولہ سال کے تھے تو تائکینڈو کے ساتھ ساتھ کیک باکسنگ کی بھی پریکٹس شروع کر چکے تھے اس کے علاوہ انہوں نے ننجسٹو، کراٹے، وشو، ججسٹو، مویتھائی، کیپوئیرہ، جمناسٹک کی بھی بھرپور ٹریننگ لے رکھی ہے سکارٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پڑھائی میں زیادہ اچھے نہیں تھے جب ان کے والدین سو جاتے تو یہ چکے سے ایکشن کراٹے فلمز دیکھتے تھے بروس لی اور جین کلاوڈ وان ڈیم ان کے پسندیدہ اداکار اور مارشل آرٹسٹ ہیں جو ان کے مارشل آرٹس سیکھنے کے جنون کا زیادہ باعث بنے اسی جنون میں انہوں نے اپنے والد کے گیریج پر اس چھوٹی عمر میں ہی ایک حصہ اپنی پریکٹس کے لیے چن لیا تھا اور وہاں پر ہی اپنے کراٹے کے روحانی استاد بروس لی کے لیے ایک مقبرہ تک بنا ڈالا تھا جس کے آگے وہ سر جھکا کر اپنی ٹریننگ کا آغاز کیا گرتے تھے ابھی سکارٹ تیرہ سال کے ہی تھے کہ ان کی مارشل آرٹس کے سکلز غیر معمولی حد کراس کر چکی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ سکارٹ اس ستک شرمیلی طبیعت کے مالک تھے کہ زیادہ لوگوں کے سامنے آ کر بات کرنے سے ہچکچاتے تھے مگر اپنی پہلی فلم ایکسٹریم چیلنج جو کہ پچیس سال کی عمر میں بنی کے بعد ان کی عادت کافور ہو گئے اور پبلک فگر بن گئے گھر والوں اور ساتھیوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شرمیلہ بچہ آنے والے وقت میں ایک الگ ہی پہچان لے گا اور وہ اس پر فقر کر سکیں گے سکارٹ ایٹکنز کی فلموں میں انٹری اس وقت ہوئی جب یہ پچیس سال کے تھے اور ہانگ کانگ کی ایک فلم انڈسٹری نے مارشل آرٹس کے میدان میں ان کی سپیڈ اور منفرد سٹائل کو بھانتے ہوئے ان کو اداکاری کی آفر دی یہ ان کی پہلی فلم تھی جس کا نام اکا ایکسٹریم چیلنج تھا جو دوہزار ایک میں ریلیز ہوئی تب انہوں نے خود کو پہلی بار ایشیا میں پایا جہاں ان کی ملاقات وقت کے مشہور ڈائریکٹرز اور اداکاروں سپیشلی ساموہنگ اور جیکی چن کے ساتھ ہوئی اسی دوران انہوں نے کچھ مزاہیہ کردار بھی ادا کیے مگر ان کی روت ایکشن فلمز رولز کے لیے تڑپ رہی تھی جو ان کا شوک بھی تھا اور جلد ہی ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی جب دوہزار تین میں سکارٹ ایڈکنز کو فلمز سپیشل فورسز میں پہلا پسند کا رول ملا اور اس کے بعد یوری بائکا کا لیڈنگ رول کرتے ہوئے انڈسپیٹڈ سیریز میں جلوہ گر ہوئے جس کے بارے میں کہا جاتا کہ آج تک انڈسپیٹڈ فلمز جیسی رنگ فائٹ سیریز نہیں بن سکی اس کی کچھ جھلکیاں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی سیریز سے ان کو اپنے منفرد اور غیر معمولی فائٹ سٹائل کی وجہ سے کراٹے ایکشن سے بھرپور اپنی فلم انڈسپیٹڈ ٹو لاس مین سٹیننگ جو کہ دوزار چھے میں ریلیز ہوئی اور انڈسپیٹڈ ٹری ریڈمپشن جو کہ دوزار دس میں ریلیز ہوئی اور بائکا انڈسپیٹڈ جو کہ دوزار سولہ میں ریلیز ہوئی سے پہچان دی جس میں انہوں نے ایک ریشن قیدی جو کہ ایک ایم ایم اے فائٹر ہے کا رول ادا دیا یاد رہے کہ اسے کبھی مارشل آرٹس کی دنیا میں وان ڈیم کی فلم بلڈ سپورٹ نائنٹین ایٹی ایک ڈیمک و دنیار میں مینر کے سوال کے لئے اور کیک بسر ٹرچ ریہ ٹرچ سی چند اپنے ایک انٹریو میں سکارٹ کا کہنا ہے کہ خود کو بوئی کا بنانے کے لیے انہیں خود کو ایک نئی شکل میں ڈھالنا پڑا تھا جس سے وہ ایک میچور عمر کے فائٹر لگیں اس فلم کے لیے انہیں بہت سی نئی ککس کی پریکٹس کرنی پڑی اور زبان کو بھی رشیان رنگ دینے کے لیے بہت ہی محنت چننی پڑی جس کے لیے ریمبو سیریز فلم دیکھ کر رشیان فلمی ایکسنٹ کی پریکٹس کی کیونکہ بوئی کا بننے کے لیے پورا لائف سٹائل چینٹ کرنا پڑ رہا تھا ان کا مزید کہنا ہے کہ انڈسپیوٹی فلم کے پہلے سین سے ہی مجھے محسوس ہونا شروع ہوا تھا یہ بوئی کا کا رول کتنا مشکل ہے پھر چہرے پر فطری غصہ لانے کے لیے بھی مجھے بہت محنت کرنی پڑی اور جب یہ منظر پردہ سکریم پر میرے سامنے آیا تب مجھے خود کی تاریخ کرنی پڑی کہ ہاں یہ واقعی بوئی کا لگ رہا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بہترین فائٹر تھے اور ان کا کہنا ہے کہ یوری بوئی کا پوری دنیا میں سکوٹ ایڈ سنگ سے یعنی مجھ سے زیادہ مشہور ہے اور میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں کہ وہ دیکھو وہ یوری بوئی کا جا رہا ہے لوگ مجھے میرے نام سے کم ہی جانتے ہیں انڈسپیوٹیڈ سیریز کے علاوہ سکوت ایڈکنز کی مشہور فلمیں نینجا اور اسی کا سیکویل نینجا شیڈو آف ٹیرز Dr. ousta palette you will die protecting this world mysteries Dr. the born Ultimatum the expendable the expendable یونیورسل سولڈر دو ہزار بارہ اور زیرو ڈارک تھرٹی ہے جن میں ان کے کردار کو دنیا بھر میں بہت سراہا گیا اس وقت سکارٹ ایڈکنز کی آنے والی فلم ٹرپل تھریٹ ایڈی می می سٹھوں موک trench عوام بھنی بنی گک ایڈی میان ڈی می آن بھنی ناظرین جس میں میرے دوست بھی شامل ہیں اور جو دوست نہیں وہ بھی شامل ہیں ویڈیوز پر دن رات کی بہت محنت صرف ہوتی ہے اور بہت تحقیق کے بعد آپ کے سامنے آتی ہیں پورے خلوص سے کہتا ہوں کہ اس وقت اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے جو نئے دوست اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے بندے میں دم ہے تو اس ویڈیوز کو لائک کر دیں پورے خلوص لافظہ ایک لیے بڑے دل کے مالک ہیں تو سبسکرائب کرنے بس یہی آپ کی سپورٹ ہے خوش رہیں آباد رہیں آمین السلام علیکم